مغربی بنگال کے زیلہ مدنہ پر سے تعلق رکھنے والی طالبہ شمالی سنگھ کتے کے کارٹے کے بارے میں ایک خاص عقیدہ رکھتی ہیں کتے کے کارٹنے سے آپ ایک اور کتے کو جنم دیتے ہیں آپ خود ایک پاکل کتے کی طرف بھاگتے اور بھونکنے لگتے ہیں خاطر خوات تدابیر کے باوجود بھارت سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں آوارہ کتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے لیکن اس بھارتی علاقے میں انسان کے ہاں کتے کی پیدائش کا تصور کچھ سمجھ سے بالاتر ہے ماہر نفسیات کمار کانتی جوش کی اس طرز کی سوچ میں دلچسپی اس وقت بڑی جب ایک نو سالہ لڑکا کتے کے کارٹے کی وجہ سے ان کے کلینک آیا اس لڑکے کو ریبیس کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا البتہ اس کو یقین تھا کہ اب وہ ایک کتے کو ضرور جنم دے گا بدحشور سنگھ کہتے ہیں کہ ان کی جڑی پوٹیوں اور دہی کے مکسچر سے لوگ اپنے ہاں کتے کی پیدائش سے بچ سکتے ہیں کتے کی کٹنے سے آپ ایک اور کتے کو جنم دیتے ہیں آپ خود ایک پاگل کتے کی طرح بھاگتے ہیں اور بھوکنے لگتے ہیں گپال سنگھ بدحشور سنگھ کے مریضوں میں سے ایک ہیں جنہیں آج سے سات سال پہلے پاگل کتے نے کٹا تھا میں بھاگتا ہوں انکل بدحشور کے پاس آیا انہوں نے کہا میرے پیٹ میں ایک کتہ ہے اور میں پاگل ہوں کل مر جاؤں گا اور اگر میں کسی شخص کو کٹوں گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا دوسری جانب ڈاکٹر سنجے ساموئی گاؤں والوں کی اس سوچ سے خاصے خائف نظر آتے ہیں یہ لوگ جاہل ہیں اور اسی لیے ان باتوں پر یقین کرتے ہیں ایک بات میں سب کو بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک کتے کی انسان سے پیدائش ناممکن بات ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس قسم کی سوچ کو ختم ہونے میں وقت لگے گا کیونکہ ایسے بہت سارے لوگوں کی تعداد ڈاکٹرز پر یقین ہی نہیں رکھتی